اسلام علیکم اور آپ سب لوگوں کو جاگلوہور میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جناب آج آشورہ کا دن ہے آج دس محرم ہے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا دن اس دن کو عظیم قربانی کے نام سے یاد کیا رات ہے یوں تو سارا محرم ہی بہت فضیلت والا ہے کہ اس اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا یوں تو سارے ہی دن اور سارے ہی مہینے اللہ پاک کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی عظمت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن میں چار مہینوں یعنی کہ زلقد، زلحج، محرم اور رجب کا جو مہینہ ہے اس کو احترام والے مہینوں کے طور پر ان کا ذکر آیا ہے دس محرم الحرام کا دن تاریخی انسانی میں انتہائی اہمیت کا خامل ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس دن اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم باقیات رونما ہوئے اس دن دین کی بقا ہوئی دین کو وہ شان و شوقت ملی کہ دین ختم ہو رہا تھا لیکن اس کی عظمت کے لیے آٹھ زلحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے باندے ہوئے احرام کھول دیئے اور کربلا کے میدان میں جا کر وہ کردار ادا کیا جس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے یہ احترام کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی کو مارنا کسی کے اوپر حملہ کرنا جنگ کرنا اسلامی حکومت میں سختی سے ممنوع ہے اسلامی تاریخ کے مطابق دس محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اسی روز حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی نمرود نے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور وہ گلزار بنی وہ بھی دس محرم کا دن ہی تھا حضرت یونس علیہ السلام دس محرم ہی کو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اور دس محرمی کے دن حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرون سے نجات ملی اور روایات کی مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو فرون سے نجات ملنے کی خوشی میں دس محرم کو روزہ رکھا دیکھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ آئے لہذا وہ نوی محرم اور دسوی محرم کا روزہ رکھیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے خود اپنا لخت جگر کہا ہے ان کی شہادت دس محرم کو ہوئی تو یہ دن پہلے سے ہی متبارک تھا لیکن شہادت امام حسین نے اسے مزید بڑھا کر رکھ دیا تو آج کیونکہ جو میں آشور ہے اور دس محرم کا دن ہے اس دن کی مناسبت سے بھی ہم بات کریں گے اور اپنے گیسے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے اور ابھی آگے بڑھتے ہوئے کچھ ایکسرسائز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور آج ہمیں کیا ایکسرسائز کرنا سکھا رہے ہیں آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں اسلام علیکم دس سلاف این اکوی گڈ مارننگ ایک انرجی کے ساتھ ایک بار پھر سے جاگل ہور میں ہے آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سٹریس ریلیف کی اگر تو خدا نہ خواستہ آپ کو ڈپریشن کے سمٹمز آ رہے ہیں یا آپ کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا ہر وقت آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں اور آپ کو سٹریس ہو رہا ہے یا انزائیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہاں یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے اور آپ اس کے ریلیف کی طرف کیسے جائیں گے سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک پوزیٹیو ایفرمیشن اب آپ نے جیسے ہی اپنے آپ کو یہ کہا پوزیٹیو ایفرمیشن کے ساتھ آپ نے ایک چیز شروع کی اس کے بعد اب آپ کو ہو رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر انزائیٹی تو آپ نے اپنی جو پنکی فنگر ہم جس کو کہتے ہیں اس کے ٹپ کو اس طرح سے آپ نے مساج کرنا شروع کر دیا 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک یا 2 منٹ تک آپ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں اکثر آپ لوگوں کو نوٹس کریں گے بہت سارے لوگ یہ بیٹھ کر اس چیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ سے یہ یاد نہیں رہتا یا سکپ ہو گیا یا آپ اور چیز بھی ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ساری جو ٹپس ہیں فنگر ٹپس ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے ملا دینا ہے اور ایک جگہ سکون سے بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو فیل کرنا ہے تھوڑی دیر میں آپ کی جو انرجی ہے وہ ری وائٹلائز ہونا شروع ہو جائے گی اور جو سٹریس ہو رہا تھا بہت ہی لو فیل کر رہے تھے آپ کی انرجی ری وائٹلائز ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف ایکسرسائز نمبر ون آپ کی ہوتی ہے سائیڈ سٹریچ آسان سی سٹریچ پاؤں کو ہم تھوڑا سا سائیڈ پر اس طرح سے نکال دیں گے تاکہ ہم آرام سے سٹریچ کر سکیں انہیل کریں گے اینڈ ایکسیل میں تھوڑا سا سپیڈ میں گئی ہوں آپ سلو آئیں گے اینڈ اینڈ ایکسیل اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اس کو پرفارم کرتے ہوئے تو آپ نے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا باہر کو نکال دینا ہے اور اپنی نی کو ہلکا سا بینٹ کر لینا ہے اور پھر جسٹ سٹریچ اور اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں سیٹڈ کیٹن کاو اور میٹ پر کیٹن کاو نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز سٹینڈنگ میں بھی کی جا سکتی ہے کس طرح سے آپ نے اپنا ہاتھ یہاں رکھا انہیل 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 ساتھ ہی ساتھ ایک اور پریشیر پوائنٹ جسے ہم کراٹے چاپ کہتے ہیں آپ کے اس ایریا کو آپ نے ٹیپ کرتے جانا ہے اگر آپ کو بہت انزائیٹی اگر آپ کو ڈپریشن کے سیمٹمز آ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے پرفارم کرتے جانا ہے اس کے بعد ہم کرنے والے ہیں سیٹڈ کچھ ایکسرسائزز اور کچھ ایکسرسائزز میٹ پر ہوں گی آپ کی جس سے آپ ریلیف کی طرف جا سکتے ہیں یا اگر آپ کو ریلیکسیشن بھی چاہیے آپ کا دن بہت ٹائرنگ تھا اب آپ ریلیکس ہونا چاہتے ہیں تو ان ایکسرسائزز کو آپ پرفارم کریں گے ایکسرسائز نمبر ون سیٹڈ سرکلز آپ بیٹ گئے مات پر آرام سے آپ نے انہیل کرنا ہے اور ایک سائٹ پر ہم سرکل اپنا کمپلیٹ کریں گے دن دوسری سائٹ پر کس طرح سے انہیل فوروڈ اینڈ ایکزیل سکویز انہیل فوروڈ ایکزیل سکویز ایکزیکٹل اس طرح سے دوسری سائٹ پر انہیل اینڈ 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 آپ جتنا اس کو سلو پر فارم کریں گے اتنا ہی آپ کو ایک ریلیف فیل ہوگا اس کے علاوہ پیجن پوز ہم کہتے ہیں جو سٹریس میں آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے اس کے ریلیف کی طرف لے کے جانے کے لیے پیجن پوز اگر آپ سے نہیں ہو رہا تو پہلے ہی میں ایک ویرییشن بتا دیتی ہوں اس کی کہ آپ یہاں پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر یہاں آپ تھوڑا سا سٹریچ کریں گے انہیل 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 آپ کانشیسلی جتنا برید آؤٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا جو سٹریس ہے وہ کم ہو جائے گا کمی کی طرف جائے گا آپ وہ تمام لوگ جو پیجن پوز پرفارم کر سکتے ہیں آپ نے میٹ پر آرام سے آنا ہے اور اپنے پاؤں کو جو سامنے والی آپ کی لگ ہے اس کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے آپ چاہے تو اس کو کھڑے ہو کر بہت ساری لوگ جو ایڈوانس لیول کا یوگا کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی اس پوسٹر میں آ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو آسان چیز بتا رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اس پوسٹر میں رہنا ہے انہیل فرم یور نوٹ ان ایکزیل چاہیں تو تھوڑا اور آپ اپنے آپ کو پیچھے کو ونٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیک میں بے شک سٹریچ آ رہا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں مزید ریلاکس ہوں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے رکھا ان ایکزیل انہیل ان ایکزیل اسی طرح سے آپ اپنی دوسری لیک پر اس کو شفٹ کر جائیں گے اور اس کے علاوہ آپ وجر آسان میں بیٹھ سکتے ہیں صرف اور صرف آپ اس پوسٹر میں بیٹھیں گے انہیل آپ تھوڑا سا لیکس کو اس میں وائٹ کریں گے تاکہ ہم چارے آپ کے مسلز جو سٹف ہوئے ہیں سٹریس کی وجہ سے وہ مزید ریلاکس ہو جائیں آپ نے اپنی لیکس کو وائٹ کیا اپنے پاؤں سے تھوڑا سا زیادہ وائٹ کریں گے آپ سمجھ لیں کہ مات کے اندر اندر تک رہنا ہے آپ نے اپنے اپنی لیکس کو وائٹ کیا اور انہیل سٹریچ آؤٹ ایکزیل یہاں چاہیں کوئی کشن رکھ لیں اگر آپ بلکھل نیچے نہیں جا پا رہے اور انہیل اور انہیل اپنے پاؤں کو پر فارم کریں گے ریلاکس اور سٹریچ آؤٹ انہیل ایکزیل 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 اس طرح سے سلولی سلولی آپ واپس آئیں گے آپ اپنی نیک کو بہت زیادہ آرام سے یہاں پر ٹویٹ کریں گے بیکز نیک کا ایریا اتنا سنسٹیو ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی خدا نہ خواستہ سٹرین یا سپازم آپ کو آ سکتا ہے اب آپ کا ماؤنٹن پوز ہم جسے کہتے ہیں انہیل سٹریچ آؤٹ فور سکس سیکنڈز ایکزیل and then ایکزیل آپ چاہیں تو فورڈ بینڈ بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بیگینر لیول بتا رہی ہوں انہیل اور نیکس سرکل ماسٹر ایریا کو ہم ٹارگٹ کریں گے سلوالی سلوالی up and down up and down cat and cow and exhale inhale and exhale اور اس کے ساتھ آپ سائیڈ سٹریچ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس ایکسرسائز کو جو انڈ کریں گے سیشن کو انڈ کریں گے دیپ بریدھن پر دیپ بریدھن پر ریلاکسیشن کا کالر یا تو بلو یا گرین اس کو ایمیجن کریں یا صرف بریدھن and بریدھ آوٹ بریدھ آوٹ بریدھ آوٹ بریدھ آوٹ بریدھ آوٹ keep your back straight and exhale سکتے ہیں تو آپ ان کو اپنی لائف سے آہستہ آہستہ ایلیمنیٹ کرتے ہوئے چلے جائیں اور اپنے لئے تھوڑا سا وقت نکالیں می ٹائم ہم جس کو کہتے ہیں اس میں یوگا کریں ایکسرسائز کریں اپنا کوئی بھی فیورٹ کام آپ کا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ابھی تک کے لئے اتنا ہی ہمیشہ خوش رہیں اور سٹریس فری لائف اس طرح ہوتی نہیں ہے ہمیں اس کو مینج کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ یوگا کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر وہ ہمت آگئی ہے کہ آپ اب چیزوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں اور آپ کے جو مسل سٹف ہو گئے تھے سٹریس کی وجہ سے وہ اب بلکل صحیح ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کے اندر فلیکسیبیلیٹی آ رہی ہے آپ کے اندر فیزیکلی فلیکسیبیلیٹی آئے گی منٹلی آپ اتنا ہی سٹرانگ ہوتے چلے جائیں گے تو یوگا کے سیشن کو ضرور پریکٹس کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے ہمیں ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی سلاف نقبی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ویلکم بیک لیو جاغل اوہور اور جناب کچھ اب ویٹ ماننجمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ویٹ ہے وہ کنٹرول بھی رہے اور ہم اوور ویٹ بھی نہ ہوں کیونکہ جتنے بھی زیادہ اوبیز پرسن ہیں جن کا اوور ویٹ ہوتا ہے ان کو مختلف بیماریاں بھی لگتی ہیں مختلف بیماریوں کا شکار بھی وہ ہو جاتے ہیں تو سب سے بہتر یہی طریقہ ہے کہ جناب آپ اتدال میں رہ کر کسی بھی چیز کا استعمال کریں آپ اپنی ڈائیٹری ہابٹس کو موڈیفائی کریں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی لائف میں خاص طور پر انکلیوڈ کریں کیونکہ صرف اگر آپ انحصار کریں گے کہ ہم اپنی ڈائیٹ جو ہے بہتر کر لیں یا اتدال میں رہ کے ڈائیٹ لے لیں اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک یہ دونوں چیزیں پیرلل نہیں چلیں گے تب تک آپ کا ویٹ کنٹرول بھی نہیں ہوگا اور آپ ویٹ مینجمنٹ کی طرف بھی نہیں جا پائیں گے ایکٹیو بھی نہیں رہیں گے تو آج ہم یہی بات کریں گے کہ ہم نے کس طرح اپنا ویٹ لوس کرنا ہے جاتے ہیں ویٹ لوس جرنی کی طرف بھی جاتے ہیں تو ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں ہم کسی ایک سپیسیفک گروپ کا جو ہے نا انٹیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز ہیلتھ کے جو پرابلمز ہیں کامپلیکیشنز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر لڑکیوں کو تو وہ کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں کیا کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور اگر آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے تو وہ کس طرح ہیلتی وی میں کر سکتے ہیں اور اس پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارا مجاہد ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو کہ کلینکل نیٹریشنسٹ اینڈ ڈائیٹیشن ہیں ہمارا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاکھولوہور میں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہمارا سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ ویٹ مینجمنٹ ویٹ مینٹین رکھنا کتنا ضروری ہے اور کون کون سی بیماریوں سے بچاتا ہی ہے دیکھیں ویٹ مینجمنٹ سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہے بکرز ویٹ اس پر کنٹرول نہیں کرتے تو یہ آگے جا کے آپ کو کافی کرونک کنڈیشنس کی طرف لے جاتی ہے اب کرونک کنڈیشنس میں ڈائیبیٹیز ہے ٹائپ 2 سپیشلی اس کے لیے ہائپر تنشن ہے یورک اسٹڈ ہے کولوسترول کا زیادہ ہو جانا تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لائف سٹائل سے ڈائیریکٹلی اسوسی ایٹڈ ہے تو فٹ رہنا ویٹ اپنا کنٹرول رکھنا اس ویری اسنچل پارٹ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے آپ کس کیاٹیگری میں آرہے ہیں تو آپ کا ویٹ زیادہ ہے ہمارے ہاں سٹانڈرڈ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ہماری ماں بھی بہت کنسرن ہوتی ہیں کہ بچے اگر تھوڑا موٹا موٹا نظر آ رہا ہے تو ان کو لگتے ہیں صحیح ہے ہلی ہے حالانکہ وہ تھوڑا سا موٹاپا ہوتا ہے وہ ہلی نہیں ہوتا تو آپ کو انڈکیٹرز پتا ہونا چاہیے ہیں اس کے لئے ہم ایک ٹول یوز کرتے ہیں جس کو ہم بی ایم آئی کرتے ہیں بی ایم آئی is body mass index یہ آپ کی ہائٹ اور ویٹ کی ریشو ہوتی ہے تو ویٹ کتنا ہونا چاہیے یہ آپ کی ہائٹ کے مطابق یہ اس کو ہم select کرتے ہیں for example if you're 5'3 پانچ پور تین انچ ہائٹ ہے اس حساب سے آپ کا ویٹ جو ہے 55 تک 50 تک نورمل ہے اگر اسی میں آپ کا ویٹ 60 یا 65 ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں میرے خواب سے تھوڑی سی اوورنس ہونی چاہیے تھوڑ سا لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اور یہ آپ بڑا ایزیلی گھر پہ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں اپنا بی ایم آئی کے آپ کا ہے کہ آج کل ویسے بھی اپلیکشن اس طرح کی اپس موڈرود ہے جو آپ اپنے فان میں کر کے تو اس کو use کر سکتے ہیں تو پھر کس طرح مینٹین کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے کس طرح ہم لوگ اپنی ویٹ لوس جرنی کو start کر سکتے ہیں اچھا دیکھیں دو چیزیں ایک ویٹ لوس کرنا اور ایک ویٹ مینٹین کرنا ٹھیک ہے لوس کرنا مشکل چیز نہیں ہے مینٹین کرنا لوس کر کے واپس گین کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپیسیفک پیریٹ کے لیے سٹرک ڈائٹ وغیرے پہ آئیں گے ایکسرسائز کریں گے اس کے بعد وہ واپس اپنے نورمل لائف سٹائل پہ آ جاتے ہیں جس طرح ان کا کھانا پینا ہے ڈائٹ اتنا مسئلہ نہیں کرتی جو ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے نا یہ بہت زیادہ ایشو کرتا ہے نائن ٹو فائیو جوبز ہیں سب کی آفیس ورک ہے پھر گاڑی چلا کے جانا ہے ادھر بھی بیٹھنا ہے پھر گاڑی پہ واپس آنا ہے سب میں آپ کے فزیکل ایکٹیوٹی جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو اپنا انٹیک ہے اور ایکسپنڈیچر ہے اس کو بیلنس آٹ کریں زیادہ مشکل نہیں ہے اپنے دن میں سے پنتہالیس منٹ صرف نکال لیں اور وہ آپ اپنے لئے وقف کر دیں ان پنتہالیس منٹ میں آپ بریسک ووک کر سکتے ہیں آپ سائیکلنگ کر لیں آپ جوگنگ کر لیں آپ جم جوئن کر لیں جم سے تو زیادہ اچھی چیزی ہوتی ہے کہ آپ کے مسئل ٹون اپ بھی ہو جاتے ہیں مزید تو باڈی مزید شیپ میں ہوتی ہے اس سے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ آپ سمجھ لیں لائف سٹائل کا حصہ بنانی پڑتی ہیں اس طرح ہمارے لئے سونا کھانا کام کرنا ہماری ڈائیٹ بینا آج کل اچھی نہیں ہے اچھی اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ سارا بلیم میں لائف سٹائل کو کرتی ہوں کہ ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں گھر سے دور ہوتے ہیں اس وقت جو اویلیبیلیٹی ہوتی ہے ہم وہی چیزیں پریفر کرتے ہیں لوگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ میں پیشنٹ ہسٹیری اگر لے رہی ہوں تو میں پوچھتی ہوں آپ لوگ ہم 24 آرز ریکال لیتے ہیں کہ آپ نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کیا کھائے اچھا کوئی دو گلاس پی لئے کوئی اس طرح کی چیز لے لیے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتے ہیں وہ اس کو میل میں کاؤنٹ نہیں کر رہی ہوتے ہیں ۔ اٹھ آنسز تک ایک گلاس ہوتا ہے اور اگر آپ ایک گلاس دو گلاس پی رہے ہیں تو اس میں آپ سمجھ لیں 10 to 12 noz ۔ ۔ ۔ طرف جاتے جائیں گے موٹاپے کی طرف جاتے جائیں گے اگر آپ زیادہ تر شکری اچھا تو مجھے پھر یہ مارا بتائیے کہ اگر بل فرز کے ایک ہفتے تک یا پندرہ دن تک ہم نے شگر کو بالکل کٹ آف کر دیا ہے اپنی لائف سے وہ چاہے اندہ فارم آف وائٹ شگر ہو یا کچھ بھی اور میٹھا اس کو کٹ آف کر دیا ہے تو ہماری باڈی پر کیا کیا بلکل پڑے گا دیکھیں ایک دم کہ میں پندرہ دن کے لئے کٹ آف کر رہا ہوں گے تو اس کو بزیبن ڈیفرنسز نظر آئیں گے اپنی باڈی میں بہت لائٹ فیل کرتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈیوڈیس ٹریس ٹیٹنگ کرتے ہیں اور سٹریس ٹیٹنگ میں جو سب سے زیادہ کھانے والی چیز وہ میٹھا ہی ہے تو ویٹ تو آپ کا مانج ہوتا ہی ہوگا ساتھ ساتھ اس کے لابہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے ذہن پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے آپ کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے جو ختم ہو رہی ہوتی ہے ویسے یہ رول بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ شوگرز کو 100% ایکسکلوٹ کر دیں اپنی ڈائیٹ سے آپ 10% تک لے سکتے ہیں پورے دن میں ہم نے یہ اس کی دسٹریبیوشن کی ہوئی ہے جس کو ہم اے ایم ڈی آر کہتے ہیں کیا آپ کے پورے دن میں کس کس چیز کا پروپوشن کتنا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو فر کاربو ہائیڈریٹس 50 to 60% فارٹس کا بھی آپ سمجھ لیں 20% تک ہوتا ہے پروٹین کا بھی آپ 15 سے 20 تک لگا سکتے ہیں 10% اس میں بھی شوگر کا بھی رکھتے ہیں تو شوگر آپ کونسی چوز کہہ رہے ہیں یہ سبچہ بڑا سوال ہوتا ہے اب آپ نچرل شوگرز لے لیں تو اس مور کنمینینٹ اور ایک ہیلتھ کے لیے بھی اچھی چیز آپ فوٹ سے استعمال کرنے جس طرح جاگری وغیرہ ہے گڑ وغیرہ ہے یہ بھی اچھا ہے اگر آپ مورڈریٹ اماؤنٹس میں لے رہے ہیں مسئلہ جیسے آپ نے شروع میں ہی خود بتایا کہ مسئلہ ہی تاب ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کو اس کی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر کیا ہماری بیلنس ڈائیٹ میں کیا کیا چیزیں یا کیا کیا انگریڈینٹس کیا کیا کامپوننٹس ہماری ڈائیٹ میں موجود ہونے چاہیے مطلب اگر ہم صبح بریکفاسٹ لے رہے ہیں تو اس میں کون کون سے کامپوننٹس موجود ہونے چاہیے ٹھیک ہے کامپوننٹس it varies کہ آپ for a normal person جس طرح میں نے آپ کو ساری ڈسٹریبیشن بتائی ہمارے پاس 5 food groups ہیں جو پورے دن کے میل میں اجسٹڈ ہونے چاہیے اس میں پروٹین کا ہے جس میں چکن فش میٹ ندے ڈالیں یہ ساری چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ویجیٹیبلز کا ہے اس کے علاوہ فروٹس کا ہے اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس اور تھوڑا بہت فات تو یہ چارو پانچو چیزیں اگر آپ پورے دن میں لے رہے ہیں پورے دن میں جس آپ نے کی وی ہیں تو it's a balanced diet اچھا پروپر پروپورشنز میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کسی کا ویٹ کم کروا رہے ہیں تو آپ فات کم کر دیتے ہیں آپ پروٹین تھوڑا سا زیادہ کر دیتے ہیں آپ کارپس کو بھی تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں کیونکہ پروٹین آپ کا مسل ماس بناتا ہے اور ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ فات ماس سے جان چھڑانے کی ہوتی ہے کیونکہ مسلہ ہی فات ماس کا ہوتا ہے اچھا دوسرا بہت سے لوگ ہیں وہ ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں ویٹ لوس کرنے کے لیے یہاں پھر ویٹ مینجمنٹ کے لیے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو میڈیسنز بھی کھا رہے ہوتے ہیں آج کل مارکٹ میں ویٹ لوس کرنے والی یہاں خود کو مینٹین رکھنے والی ویٹ مینٹین رکھنے والی میڈیسنز بھی آ چکی ہیں مطلب ویسلی ویٹ آپ کا لوس ہوگا تبھی آپ اس کو مینٹین کریں گے تو کیا یہ میڈیسنز کا بھی یوز کرنا چاہیے یوز کرنا چاہیے دیکھیں میڈیسنز ایفیکٹیو ہوتی ہیں لیکن فورا پرسن جو آرام سے اپنے لائف سٹائل موڈیفکیشن سے اپنا ویٹ لوس کر سکتا ہے اس کو میڈیسن کی طرف نہیں جانا چاہیے اب میڈیسن اس اب اب اوپیسٹی کی بھی گریڈز ہیں اگر آپ موربیڈ ہیں کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے آپ آپ کوئی کام کرنے کے لائک نہیں موٹاپے کی وجہ سے اور بہت سیشیوز ہو گئے ہیں کہ آپ کی سروائیویل پر بات آگئی ہے تب آپ سرجیریز اور میڈیسن اور ان چیزوں کی طرف جائیں ہاں اگر اگر اٹھ بھی مانیجابل تو پھر آپ مجھ جائیں اس کی طرف بکیز صرف ویٹ اس نوٹ کنسرن یہ آپ کی پورا لائف ستائل ہے اس میں کہ آپ شاید آپ نین بھی نہیں سہی کر رہے شاید آپ کی روٹین بہت خراب ہے شاید آپ جنگ بہت زیادہ لے رہے ہیں اور آپ سب لیتے ویٹ لوس میڈیسن کی طرف چلے جائیں کہ وزن کم ہو جائے تو پھر آپ کو 100% فائدہ نہیں ہوگا دوسرا میڈیسن ایک الگ چیز ہے اور لوگ آج کل پروڈکٹس بھی بیچ رہے ہیں سپلیمنٹ کی فرم میں تو کیا کرتے ہیں کوئی آپ سمجھ لیں herbs وغیرہ کوئی جڑی بوٹیاں کوئی اس طرح جن کا رسرچ میں ہے کہ they increase your metabolism تو ان کو art کر کے مکس بنا جن دیتے ہیں ان پر سکتے ہیں کو دیتے ہیں جن پھر ویڈیت پھر پھر اکس جب دیت پھر سکتے ہیں تو اگر آپ دیت نہیں منتج کرتے ہیں صرف سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں پھر کوئی فائدہ لگ سکتے ہیں فائدہ سکتے ہیں جب تک آپ کیلری پورے دن کی طب تک آپ ویٹ لوس نہیں کر سکتے مطلب there is no magical supplement یا کوئی ایسی چیز جو صرف use کرنے ساب کا ویٹ کام ہو جائے اور ویسے بھی یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ویٹ لوس کرنے کے وجہ سے بہت ساری خاص ہو پر گلز کو کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے اصل میں ہمارے پاس awareness نہیں ہے کہ ویٹ لوس کس طرح کرنا ہے لوگ کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ کر ویٹ لوس کرنے کی طرف آ جاتے ہیں تو اگر آپ کو پروپر ہل دی طریقہ پتا ہو کہ ویٹ کس طرح لوس کرنا ہے آپ ڈائریکٹ فات ڈائٹ پر کراش ڈائٹ پر مات جائیں آپ اسے پندرہ بیس دن میں ویٹ لوس کر کے اپنا چھا خاصا چار سے ہٹ کلو جو لوس کر رہو ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کا واتر ماس ہوتا ہے اور جیسے آپ پوری زندگی کراش ڈائٹ پر تو نہیں رہ سکتے جیسے یہ واپس آئیں گے تو you'll gain the weight جو آپ نے لوس کیا ہو وہ آپ کا bounce back کرے گا ہی کرے گا وہ واپس آئے گا تو اس لیے اتدال میں رہ کر کھائیں balance ڈائٹ لیں اپنی fitness کو جو ہے وہ زیادہ زیادہ اس کا خیال رکھیں exercise include کریں اور آپ انشاءاللہ fit رہیں گے ہمارے ساتھ ہمارا موجود ہی ہمارا thank you so much for coming here بہت شکریہ آپ کا ڈاکس اب آپ کی طرف آنا چاہوں گی مجھے یہ بھی بتائیے گا امامِ علی مقام سیدنا امامِ حسین رضیطالعہ انہوں نے یزید کی بیعت کیوں نہیں قبول کی تھی کیا وجہ تھی اس کی یہ بڑا مقصد سوال ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سوال کا جواب ہم تک صحیح انداز میں پہنچ جائے اور ہم اسے سمجھ جائیں تو پھر پورا واقعہ کربلا اس کی اہمیت اور پھر اس کی جو قدر و منظلت ہے وہ کئی گناہ ہمارے دل میں جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت حضرت امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی طرف سے بیعت کیلئے کہا گیا تو آپ نے ایک تاریخ ساز عمر ہو جانے والا فکرہ کہا وہ ایک فکرہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پورے واقعے کی طرف اس پورے واقعے کی روح اس ایک فکرے کے اندر موجود ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے حضرت امامِ حسین نے یہاں پر اپنا اور یزید کا تقابل پیش کرتے ہوئے ہیں ظاہری طور پر تو یہ دو شخصیات کے درمیان تقابل پیش کیا ہے لیکن حقیقت میں یہ دو نظام اور دو نظریات کے درمیان تقابل ہے آپ نے یہ بتایا کہ ایک کردار اس سارے معاملے کے اندر بیعت کے مرحلے میں ایک کردار جو ہے وہ حضرت امامِ حسین کی شکل میں ہے جس کی تربیت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھی ہے جس کے گھرانے کو اللہ تمام تر آلودگیوں اور آئیشوں سے پاک ہونے کی بشارت دیتا ہے زمانت دیتا ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پسندیدہ اور محبوب آستیوں کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو جو ان سے محبت کرتے ہیں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں تو ان سے اپنی شان کے لائق معاملہ فرما تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے بتایا کہ ایک طرف وہ حسینی کردار موجود ہے جس کی تربیت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر رکھی ہے جس نے جناب سیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہ کی پاکیزہ آغوش کے اندر جو ہے وہ آنکھ کھولی جنہوں نے جناب علی کرمولہ علی کریم سے زندگی کرنے کا کرینہ اور سلیکہ سیکھا جن کے گھر کے اندر قرآن اترتا رہا جن کے گھر کے اندر جبرائیل جو ہے وہ خدمتگار کے طور پر پیش ہوتا رہا ایسی عزت معاب شخصیت جن کا ذاتی حوالہ نصب کے اعتبار سے ایسا عال عارفہ ہے وہیں پر وہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے اعتبار سے بھی ایک بہترین ہستی ہیں اللہ کے نظام کو اپنی ذات پر نافذ کرنے کے حوالے سے بھی اپنے گردوں پیش پر اس کے نفاظ کے حوالے سے بھی ایک بہترین شخصیت ہیں جنہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی مکمل طور پر عمل دار ہستی کے طور پر جو ہے وہ تاریخ پہچانتی ہے ایک طرف وہ کردار ہے اور ان کے بالمقابل ایک ایسا شخص ہے جس کی شورت حلال حرام اور حرام کو حلال کرنی کی نسبت سے ہے اور دوسری طرف ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جس کا شہرہ یہ ہے کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا چاہتا ہے جو حرمت اور قربت کے رشتوں کے ساتھ نکاک کو روا اور جائز قرار دینی کی مہم چلا رہا ہے جس کے نزدیک نماز کا ترک کرنا ایک معمول کا عمل ہے جس کے ہاں شراب ایک عام مشروب کے طور پر زندگی کا حصہ بن چکی ہے جس کے ہاں رکس و سرور اور بےہیائی کی ترغیب جو ہے وہ اس کے گویا محل سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ اس کی تعاید کرتا ہوا نظر آتا ہے معاشرے کے سب سے بدکماش لوگ جن کی سب سے بری شورت ہے وہ اس کے حلقہ احباب کا حصہ ہے اور اس کے مشیر کے طور پر اس کے ساتھ ہے تو یہ دو الک علامتیں ہیں ایک یزید کے طور پر تاغود کی علامت ہے اور ایک رحمانی قوتوں کی اللہ کی منشاہ کے مطابق زندگی گزارنے کی خواہش اور نظام کی علامت حضرت امام حسین کی شکل میں حسینیت کی شکل میں موجود ہے اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ انسانی تاریخ کے اندر شروع سے لے کر آج تک ایسا ہی رہا کہ ایک قوت جو ہے وہ حسینی قوت کے طور پر موجود رہتی ہے جو خیر پر لوگوں کو آمادہ کرتی ہے اور خیر کی طرف بلاتی رہتی ہے اور خود خیر پر قائم رہتے ہوئے خیر کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور اس کے بالمقابل ایک دوسری قوت ہمیں نظر آتی ہے جو شیطان کی طرف سے تائید یافتہ ہوتی ہے جو شیطان کا لائے ہوا نظام اسے اس دھرتی کی اوپر قائم کرنے کے لیے معامل اور مددگار بنتی ہے سو ان کے درمیان ہر زمانے میں تصادم رہتا ہے اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی واقعات ہمیں اس شکل میں ملتے ہیں کہیں ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے نمرود سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے فراہین جو ہیں ان کے ساتھ ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہیں خود سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشرقین مکہ کی شکل میں جو اس وقت کی ایک تاغوتی قوت تھی وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل ہمیں کھڑی نظر آتی ہے بلکل اسی طرح دین کے غلبے کے بعد حضرت امام حسین کی شخصیت کی شکل میں ہمیں خیر پر ایک اس تارہ نظر آتا ہے اور اس کے بالمقابل ایک تاغوت کا بدی کا اللہ کی نافرمانی کا اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کہے اس تارہ یزید کے طور پر نظر آتا ہے حضرت امام حسین نے رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی شخص ظاہری طور پر کتنا ہی اس کا حلیہ جبہ و دستار اس کا دعویٰ دین کے ساتھ وابستہ کیوں نہ ہو اگر وہ دین کی بنیادی روح سے متصادم ہے اس کا عمل اس کا فعل اس کا قول دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف گوائی دیتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیونکہ وہ دین کے ساتھ ظلم کا مرتقب ہو رہا ہے معاشرے کے اندر ظلم کے رائج کرنے کے لیے اپنی توانائی پیش کر رہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف ایسے ہی نبردازمہ ہونا ہے جیسے ایک خالص ظالم کے خلاف نبردازمہ ہونا ہے خواہ وہ ظاہری طور پر کلمی کی چادر لپیٹی ہی کیوں نہ میدان کے اندر آ رہا ہو سو واقعہ کربلا سے ہم تک ایک بہت نمائیہ حوالہ پہنچتا ہے کہ کسی درجہ کا بھی ظالم جو ہے اس کے خلاف آپ نے میدان حمل میں اترنا ہے خواہ وہ وقتی طور پر آپ کا اپنا ہم کلمہ ہی کیوں نہ ہو آپ جیسا کلمہ پڑھنے والا ہی شخص کیوں نہ ہو اچھا دوسرا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس کا مطلب کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقہ کی قربانی ہر زمانے کی حریت پسندوں کے لیے مینارہ نور ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی پوری تاریخی عصار اور قربانی کی تاریخ ہے لیکن جس انداز میں حضرت امام حسین نے قربانی کی ساری ڈائمینشنز کو اپنی ایک قربانی کے اندر سمیٹا ہے اس سے پہلے آپ تصور کیجئے کہ پوری انسانی تاریخ میں اللہ کے رستے میں قربانیاں دینے والوں کی قربانیوں کی جو اقسام بھی ہمیں مجسر آتی ہیں وہ ساری کی ساری اقسام اس ایک قربانی کے اندر نظر آتی ہیں اور یہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کا جو تصور ہے یہ بلکل ایسا ہی اس سے ایک پیغام ہے کہ ہر زمانے میں جب اسلام کی اوپر تاغوتی قوت حملہ آور ہوتی ہیں اس کے خلاف سازش کرتی ہیں اس کے خلاف منظم ایک کاروائی اور حکمت عملی مرتب کرتی ہیں تو اپنے وقت کی حسینیت سے محبت کرنے والے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ میدان عمل میں نکلتے ہیں اور حسینی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر بن جاتے ہیں اور میرا تو نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام عربوں کی جو تاریخ تھی اگر ہم اس کے اوپر جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر جو سپہ سالار کا خیمہ ہوا کرتا تھا اس کے اوپر سرخ جھنڈا اس وقت تک رہتا تھا جب تک سپہ سالار موجود ہوتا تھا اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ظاہری طور پر میدان میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو چکا ہو کیونکہ سپہ سالار کے خیمے پر سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے اور یہ جنگ ابھی جاری ہے اور اس میں کسی کی شکست یا فتح نہیں ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اکدس کی اوپر لگا ہوا وہ سرخ جھنڈا مجھے یوں لگتا ہے کہ علامت ہے کہ جیسے حضرت امام حسین جو اس کافلہ حریت کے سپہ سالار ہے ان کے خیمے پر آج بھی اتنی صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی سرخ جھنڈا مجھے اور آپ کو ایک حوصلہ دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمارا سپہ سالار اس تاہوتی قوت اور ظلم کے نظام کے خلاف آج بھی اس کافلے کی قیادت کرتے ہوئے سپہ سالاری کرتے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے ان کی روحانی برکت ان کا پیغام ان کے کردار سے آنے والی روشنی ہماری زندگیوں کو راستہ دکھانے میں مددگار اور معامن ثابت ہوتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ آج بھی اسی طرح جاری ہے جیسے اکسٹھ ہجری کے اندر کربولا کے اس ریگزار کے اندر موجود تھی جب جب انسانی تاریخ کے اندر انسانوں کے درمیان حق اور باطل کے حوالے سے مارکہ ہوگا سارے اہلیان حق کی سپہ سالاری کی جو عزت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حضرت امام حسین کے کردار کی شکل میں اور آپ کی قربانی کی شکل میں قائم رہے گی ٹھیک بہترین تھوڑا سا کتابوں کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ کن کتابوں نے واقع کربلا کی تاریخی اور عدبی اہمیت کو درست اجاگر کیا ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دے ہمیں عجیب اس وقت جو حالات تھے تاریخ ظاہر ہے ہمارے پاس کئی حوالوں سے آتی ہے اور اس میں ہر طبقہ فکر نے اپنے اپنے طور پہ کچھ روایات قبول کی ہیں اور کچھ رد کی ہیں تو بلکل ایک جو متفقہ علیہ آپ سمجھ لیں وہ یہ بات ہے کہ شخصی حکومت یا امپیریالیزم یا بادشاہت کا نظام وہ نہ آئے کیونکہ اسلام جیسے قائدی آزم نے بھی فرمایا تھا کہ اسلام کی روح جو ہے وہ جمہوری ہے تو اس میں صاحب الرائے جو ہیں ان کی رائے ہونی چاہیے اور اس سے پھر آپ کا جو حکمران ہے وہ منتقب ہو تو جبکہ یہاں سے یہ صورتحال بن رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر جو نسلی جو ہوتی ہے نسل در نسل جیسے یہ خلافت چلتی ہے بادشاہت کا جو معاملہ ہے وہ نہ شروع ہو جائے ایک بات سب سے بڑی بات لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ تھی کہ وہ پیغام جس کو کیرن آمسٹرانگ نے بڑی خوبصورتی سے لکھا کہ عرب میں آج تک تو بلڈ کی بنیاد پر خون کی بنیاد پر قبائل ہوتے تھے نسبی قبائل ہوتے تھے فلان بنو فلان ہے اور فلان بنو فلان ہے یہ پہلی بار ہوا جب ہجرت مکہ ہو رہی تھی تو آسمان کی آنکھ نے پہلی بار دیکھا کہ اب کے یہ جو قبیلہ نیا بنا ہے قبیلہ محمدی اس کی بنیاد خون نہیں ہے بلکہ نظریہ ہے کلمہ تو یہ پہلی بار ہوا اس خطے پر تو یہی بنیاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی سختیاں آئیں وہ چاہے ابو لہب کی کم ذرفی کی وجہ سے آئیں یا ابو جہل کی جو طاقت پرستی کی وجہ سے آئیں یا طائف کے لوگوں کی جو سرکشی کی وجہ سے آئیں وہ تمام سختیاں آج ناب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی وجہ سے برداشت کی اور یہی بات آپ نے اپنے تمام آنے والے جو موجود جو صحابہ کرام تھے ان کو بھی اور آنے والے امتی ان تک بھی توحید کی حفاظت ہر قیمت پر کرنی ہے یہی سکھایا تو امام علی مقام کے سامنے جب یہ ان کا یہ خیال تھا کہ توحید کا جو معاملہ ہے کہیں وہ کمپرومائز نہ ہو رہا ہو تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ شان نواسہ رسول نہیں تھی تو پھر کیا تھی کہ توحید جب کمپرومائز ہونے لگے آپ کے خیال میں تو آپ کیوں نہ اٹھیں کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے جو ہر نبی نے جس کا دھرست دیا ہم نے نمزان شریف میں انہی پروگرامز میں قصص الانبیاء پیش کیا اور یہی نتیجہ نکالا کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر بیچ میں تمام انبیاء کا ایک ہی مسئلہ تھا کہ بد پرستی نہیں الہہ بس ایک ہی ہے اور خدا واحد ہے اور اسی کی پوجا کرنی ہے پرستیش کرنی ہے یا عربی میں جس کو عبادت کہتے ہیں ہم اسی کے عبد ہیں اور انہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کو زبا ہے سروری زبا فقط اس ذات بے ہمتہ کو ہے تو یہ تھا معاملہ جناب کہ آپ کو یہ شک گزرا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاہ پرستی جاہ طلبی مال اور طاقت یہ سب مسلمانوں کو توحید کے راستے سے ہٹانا دیں تو ایک تو یہ بات ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی کیونکہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ آنے والے زمانے میں یہ معاملات بگڑ کے کہیں توحید سے ہٹانا دیں اور باقی قومیں جس طرح برباد ہوئی ہیں شرک سے یہ قوم بھی برباد نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو امام عالی مقام نے اس لیے بھی قبول نہیں کی کہ ان کی نظر میں ان کا آپ کی بصیرت ایسی تھی کہ ہم لوگ بھی تھے اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوص چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سامنے مال ہو اور ایک طرف طاقت ہو عہدے ہو اور ایک طرف توحید ہو تو ہم ایسا نہ ہو کہ توحید کو چھوڑ کے مال کی پیچھے چلے جائیں یا عہدے کی پیچھے چلے جائیں یہ تا قیامت کا دعیت قطع استبداد کر تا قیامت آپ نے ایک درس دے دیا یزید کی اطاعت قبول نہ کر کے کہ نہ تو توحید پر تفوق حاصل ہے مال کو نہ اولاد کو نہ نسب کو نہ خون کو نہ اہدے کو اگر کسی چیز کو تفوق حاصل ہے تو وہ توحید ہے ٹھیک ہے بڑی اچھی گفتگو رہی پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے ہمارے ساتھ اس ٹرانسومیشن میں شرکت کی ڈاکٹر پیر تاریخ شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ مہدو تھے لیکن جاتے جاتے احمد عماد صاحب آپ نے کچھ لکھا ہے امام حسین کی شان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہم سب کی نظر کرتے جائیے مریبہ امام علی مقام کی خدمت میں ایک سلام ہے وہ پیش کرتا ہوں حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے سو ظلم دیکھ کے خاموش رہ نہیں سکتا سو ظلم دیکھ کے خاموش رہ نہیں سکتا میں جوہ علم میں غطہ زنی کا قائل ہوں میں جوہ علم میں غطہ زنی کا قائل ہوں سو ستھے آپ پہ چپ چاپ بے نہیں سکتا حسین آپ سے عیسیٰ صفت کے ہوتے ہوئے حسین آپ سے عیسیٰ صفت کے ہوتے ہوئے عطائیوں کو مسیحہ میں کہہ نہیں سکتا ہزار زخم عداوت کے سہرخان ہوں مگر ہزار زخم عداوت کے سہرخان ہوں مگر درے حسین سے دوری میں سہ نہیں سکتا حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے سو ظلم دیکھ کے خاموش رہ نہیں سکتا بلکل بلکل ایسے یہ جناب بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا یہ جو پیغام رہا اور خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام تھا تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی بہترین طریقے سے گزر سکے اور اسی نور پر ہمیں اجازت دیجئے خیال رکھی گا اللہ حافظ